اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم منا میں مجود ہیں یہاں سے اس ایریا سے منا شروع ہو رہا ہے یہ منا کا نیو ایریا ہے نیو منا ہے کیونکہ مزلفہ کا کچھ حصہ انہوں نے منا میں کنورٹ کر دیا ہے منا میں ایڈ کر دیا ہے کیونکہ منا میں جگہ کم تھی تو اس لیے انہوں نے مزلفہ کا حصہ منا میں ایڈ کر کے اس کو بڑھا کر دیا ہے لوگوں کی گنجائش کے مطابق کیونکہ رش وہ زیادہ ہوتا ہے لوگ وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو مینج کرنے کے لیے انہوں نے مزلفہ کا حصہ منا میں ایڈ کی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ لیفٹ آپ کے طرف یہ منا کے کیمپس ہیں ان میں انہوں نے بہت اچھا ان کو منٹین کیا ہوتا ہے اندر کارپیٹس ہوتے ہیں آپ کے لیے پروپر بیڈز ہوتے ہیں فریج ہوتی ہے اور بستر لگا ہوا ہوتا ہے منا میں مطلب رہنے کا مکمل انتظام ہوتا ہے آپ کے پاس سرانہ ہوتا ہے آپ کے پاس بلینکٹس ہوتے ہیں آپ کے اور آپ آرام سے منا میں تین روز تک قیام کر سکتے ہیں جیسا ہے کہ سب کو بتا ہے کہ منہ اس کے حج میں سب سے اہم حصہ منہ کا ہے منہ میں پہلے سب سے پہلے آٹھ زلحجہ کو منہ میں حاجی ایک دن قیام کرتے ہیں اس کے بعد نو کو عرفات کے میدان میں آتے ہیں عرفات سے مزلفہ جاتے ہیں مزلفہ سے صبح ایک رات مزلفہ میں قیام کرنے کے بعد دس زلحجہ کو جو کہ عید کا دن ہوتا ہے اس دن نیر کی نماز کے بعد حاجی مزلفہ سے جمرات کی طرف جاتے ہیں مہاں پہ جا کے رمی کرتے ہیں رمی کرنے کے بعد حاجی اپنے قربانی دیتے ہیں قربانی دینے کے بعد عمرہ کے لیے جاتے ہیں تواف زیارہ کے لیے جاتے ہیں حرم شریف میں جا کر تواف کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں اس کے بعد اپنے بالوں کو منڈواتے ہیں تو ان کا یہ حاج کا حصہ مکمل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہاں سے واپس منہ کی طرف آتے ہیں منہ میں دو یا تین دن پھر قیام کرتے ہیں یارہ بارہ تیرہ دو دن یا تین دن دو دن بہت ہوتے ہیں لیکن جیسا کہ جب آپ کو جس طرح کہ ہمیں حج اکبر ملا تھا تو حج اکبر جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہتا ہے تو جب سرکار مدینہ حج کرنے آئے تھے تو آپ نے حج اکبر کیا تھا کہ جمعے کے دن کا حج تھا تو حج اکبر ہوتا ہے آپ نے تین دن تک منہ میں قیام کیا تھا یارہ بارہ تیرہ جو سائٹ پہ آپ کو دو بڑے بڑے بلڈنگز نظر آ رہی ہیں یہ سودیوں کی رہائش گاہ ان کے کیسر ہیں جو کہ سودی پرنس ہے وہ حج کے دوران منہ میں اس اپنے محل میں آکے رہتے ہیں عام لوگ جو آتے ہیں ان کے لیے کیمپس وغیرہ ہوتے ہیں کیمپس میں بھی ڈیویزن ہے کوئی وی آئی پی کیمپ ہوتا ہے کوئی نارمل ہوتا ہے کوئی لوکل مطلب لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہے آپ کا جتنا جیسا آپ کا پیکیج ہوگا اس کے اکورڈنگ آپ کو کیمپس میں بھی فسیلیٹیز وغیرہ دی جائیں گی آگے میں آپ کو ایک خوبصورت سی زیارت دکھانے لگی ہو یہ ایک بہت خوبصورت سنت ہے جس کو ہم ہر سال عیدل ازہا کے موقع پر قربانی کے طور پر ادا کرتے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا منار بنایا ہوا ہے منار میں اوپر جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس واقعے کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تھے آپ نے اس مقام پر یہ جو چھوٹا ساپ کو منار نظر آ رہا ہے یہاں پہ حضرت اسماعیل کو لٹا کے ان کی گردن پہ چھوڑی چلائی تھی لیکن اللہ کے حکم سے ان کی جگہ پہ ایک دمبہ آ گیا تھا یہ ایزا انڈیکیٹر بنایا ہے یہ اب ہم منار کے اوپر سے بریج سے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ بھی رات ہوئی نہیں ہے لیکن یہ لائٹنگ کی وجہ سے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے حج کے ٹائم میں بھی یہ ویو بہت پیارا لگتا ہے سعودی پرائیویٹ گیسٹ آتے ہیں یہ جو آپ کو سامنے بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں چھوڑ پہاڑ کے سامنے وہ ان میں ٹھہرتے ہیں ان کے لئے یہ سپریٹ بیلڈنگز بنائی گئی ہیں جہاں پہ وہ سٹے کرتے ہیں انہا کی ویڈیو تو اب مکمل ہوگئے انشاءاللہ بھی نئے ویڈیو لے کے پھر آزر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ